حضور علیہ السلام کی حیات سیبہ کے حوالے سے آپ کی پاکیزار زندگی کے حوالے سے مطاقہ سہارت والی سے بھی پاک زندگی کے حوالے سے چند پاکیز میں نے آپ کی بہت حضرت کی حضور علیہ السلام کا آنا دنیا میں رہنا اور آپ کا انسانیہ کی تشریف لے جانا ہمارے لئے اس کا اپنسنہ کا سکتا ہے یعنی دوستہ علیہ السلام میں بھی آئے کریمہ علیہ السلام تھی اللہ تعالیٰ فرمتے لکر کان لکر کی رسول اللہ اس وقت و نباتا البندہ رحی بے شک میرا محبوب تمہارے لئے بہترین نمونہ بڑھتی آئے حضور کی ذات بہترین نمونہ حضور ایسے نمونہ بنتی آئے ایسے رول مردل بنتی آئے کہ کیا پتر میری آقا جیسا خود کو احسانان لگتا اللہ نے ہمارے لگتا ہے ہوسن احلاک کا مالی کا دیتا ہے ملاز شریف منانہ جائز ہے ملاز شریف بیان کرنا جائز ہے لیکن میلاز والے آقا صیرت کو پیٹا ہے جس سے ہمیں اور شابت سر ملیں اور لزنان میں دوشت بڑھ جائے محمد رسول میں علاقہ ہو جائے اس کی اپنے رسول کی جو اپنے سبق ملتا ہے وہ پیغام ملتا ہے تو ہمیں آنے والی زندگی میں جب اتاہ زندگی میں کام آ جائے وہ زیادہ بیٹھا ہے ملاد منانا بھی بہتر ہے انشاءاللہ بنائیں گے حضور کی زندگی یہ پدایت کے لئے جو آپ جات ہیں وہ ضرور پڑھیں گے بنائیں گے اور اس سے پہلے جو رضور کی ثیرت اس کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ ہمارے جو اجزامات ہیں ملت بنانے والوں کے اوپر بقیق یہ ملاز منا رہی ہیں لیکن نماز میں یہ ملاز منا رہی ہیں لیکن قرم سلاح کے قرمت نہیں ہے یہ ملاز منا رہی ہیں یہ جھوٹ بھی بولے جارہی ہیں یہ ملاز منا رہی ہیں یہ چولی بھی کرتے ہیں نیمت بھی کرتے ہیں فلاں فلاں عیب بھی ممتود ہے ملاد والے آقا کی جب سینل پڑھیں گے ملاد والے آقا نے نماز کرنے کے حکم دیا ملاد والے آقا نے روزہ لگنے کے حکم دیا ملاد والے آقا نے ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے اطواب سکھائے اس وقت حسنہ کے اوپر چلنے کا حکم دیا سنتِ مستقبی پر عمل پیراہ ہونے کی ہمیں توفیق عطا پر آئی تاکہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا پر مان سنتِ مصفحہ پر چلے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں پھر ملاد منانے کا چرس ہی بہتر ہو پھر دوسیاں منانے کا ملے ہی کچھ ہوگا لیکن پہلے یہ تو دیکھنے کی ملاد والے آقا کے ہمیں مطلب کی مانے میں جس سے پیار وہ اس کی بات مانی جاتی ہے کہ نہیں جب حضور سے ہمیں پیار ہے پیار کا صرف یہ نہیں کتاہ سے رسکھالک لیا دیا پیار یہ نہیں کہ کتاہ دارے حکم نے لضوبت کہہ دیا پیار یہ نہیں کہ گیریاں نکھائے پیار یہ نہیں کہ حضور کے نام پر جانوار دی نا نا یہ پیار ہے محبت ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن اصل محبت یہ ہے کہ پیاری آقا کی بات مانی جائے پیاری آقا کی سنت پر عمل کیا جائے اس وقت بھرسنا پر عمل کیا جائے اور آپ کی زندگی ہر ایک لمحہ ہمارے لئے ثبتت ہو حضور کی کوئی زندگی کی عادت کوئی آپ کے زندگی کا کوئی بھی معمول ایسا نہیں جو ہمیں فائدہ نہ دیکھتا لائے دارے ہمیں ربورت کا نارا قرار دے رہے ہیں نارا رشانت قرار کریں گے اور ہوتا بھی ہے اور ہوتا رہے گا کیونکہ اللہ حضرت کا فرمان ہے اللہ حضرت کون ہے جس کا آج رحمہ وصال ہے پچیس سفر بزرکت امام احمد رضا ہاں حاضر بریلوی جس کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کی بھر طبوت پر آپ کی حضرت کی بھر طبوت کروں صرف اتنا کہتا ہوں جس کا فرمان ہے کہ ناکھانی موت بھی ہم سے چھڑوا سکتی نہیں ناکھانی موت بھی ہم سے چھڑوا سکتی نہیں قبر میں بھی موت با کے گیت گاتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے کھنڈا کھنڈا میٹھا میٹھا آپ ایک توسر پلاتے جائیں گے آپ پیتے جائیں گے ہم کو پلاتے جائیں گے یہ حضرت کے ناکھانیوں کی چھان ہے ناکھانی بھی ہوگی تکاریر بھی ہوگی نارے رسالت بھی لگے گا نارے ہیتری بھی لگے گا نارے تاکیم بھی ہوگا نارے حق میں مضورت بھی جلے گا لیکن سب سے پہلے حضور کی صیرت ہے حضور کا کردار ہے حضور کی احلاق ہیں ہم کس احلاق کے مالک ہیں اور میرے آخر کس احلاق احلاق ہمارا اس کنیا میں کیا کردار ہے حضور کا کیا کردار ہے اگر اس کو ٹیسٹ کریں میں تو یہ تعلیم سا بتاؤں میں تو نہیں کہ میں آپ کو دعویٰ کر کے بتاؤں کہ میں بڑے دعویٰ سے آپ کو دعویٰ کر دار ہوں میں تو کچھ بھی نہیں برحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دانہ بیان کرتے ہوئے حضرت عقس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آقا علیہ السلام کی سورت اور سیرت آپ دونوں کے اطواق سے سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں سورت بھی اعلیٰ ہے سیرت بھی اعلیٰ ہے سورت کیا ہے سیرت کیا ہے میرے آقا کی لَقَدْ قَانَ لَقُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ یہ وہ سوارت بھی اٹھتا ہے آپ نے سورت بھی بھی بھیان کی سیرت بھی بھیان کی کیوں؟ فرمایا پوری علیہ میں نہ میرے محبوب جاتی سورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے برحال حضرت اند رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال تیرے آزاد کی رفاقت میں قدارے تھے آپ کی مائیت میں قدارے تھے اب عمر مبارک آٹھ سال کی تجید اند بن مالکی حضرت اند رضی اللہ تعالیٰ آپ کی باردہ امین فرین ہے آپ کو لے کر حضرت اند رضی اللہ تعالیٰ حضرت اند رضی اللہ تعالیٰ نے میرا بیٹا ہے اس کو آپ اپنی حضرت کے لئے اپنی حضرت کے لئے رکھ لیں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پڑھائیں اس کو اس کے استاد بن جائیں کیونکہ ماں تو پتا تھا کہ جب غرور کی حضرت میں کوئی آ جاتا ہے وہ خود بہت ہی شکل بھا جاتا ہے غرور صلی اللہ علیہ وسلم آتا آبنا اس بچے کو اپنے پاس رہتا ہے حضرت اند رضی اللہ تعالیٰ حضرت اند رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت کی رفاقت میں رہا ہوں ان دس سالوں میں میری آقا نے کبھی مجھے جڑ گا نہیں میں کبھی کوئی کام اس سے ہو بھی جاتا نہ شرارتگار بیٹھنا بچہ تھا میری آقا مجھے مسکر آ کے کھا گا گیا پیتا یہ کام اس طرح نہیں کرنا ہے پیتا اس کام میں فلا رقصان ہے بچوں کو بچوں کو جڑک دیتی ہے بچوں کو گانی ٹاک بھی لے رہتی ہے وہ مات بھی لے رہتی ہے لیکن میری آقا کا شرار ہمیں یہ نہیں بتا رہا حضور کی محبت یہ نہیں سکا رہی ہے حضور نے برمائے بچوں کو پیار سے سمجھے بچوں کو بڑے پیار اور عضب سے سمجھے انس کا محدود ہے محبت کرنے والا یہ نہیں کرسہ نہیں کرسہ انس نے کسکار اس نہیں ہوگا وہ سمجھے آجائے بچوں کو پیار سے سمجھے بچے کو پیار ہزر دے انس تعام کرماتے ہیں کہ حلو مجھے کبھی بزار سے نام انس لیتے ہوں کبھی انیش کہتے ہیں انس کا مذینب ہوتا ہے انس کا مذینب ہوتا ہے محبت کرنے والا انیش کا مذینب ہوتا ہے موسیقی 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 یہ سنتے رہے ایک گھنتہ دو گھتے جانتے ہیں پچھتے گھنٹے 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 سنکار واپس مسچد میں وہ کوئی بھی لہا لیا اور سنوالد کی باتیں تمہارے کا نام نہیں ہے سنکار ہے جیسے دیکھا ہیدامت ہی دیکھا مجھ سے رہا گیا برداشت نہ ہوا میں نے اجت کی ہے اللہ کے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عورت کو نہیں جانتے وہ عورت ایسی عورت ہے جس کا ذہن توازن کام نہیں کرتا لوگ اس سے جان چھڑواتے ہیں اور آپ کا وقت اتنا قیمتی نازف حضر اور آپ کو بھوٹ میں وہ لے گئی ہمارا بس نہیں چکتا کہ ہم بھوٹ سکیں کیونکہ ہم آپ کی عدد کی وجہ سے نہیں لکھ سکیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ جب تک کسی کی بات مکمل نہ ہو رہے ہیں وہ کنی دیر لکھ بولتے نہیں تھے کچھ فرماتے نہیں تھے بیچ میں کسی کو بات کرتے ہوئے چوکتے نہیں تھے بلکہ نصیت پر راتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں بیٹھنے ہوں اور بھوٹ بھوٹ کارے راتے ہیں تیسرا بندہ جوائے تو سلام کی نہ کرے اگر اس نے سلام کا دیا تو ان دونوں پر واجب نہیں کہ اس کے سلام کا جواب جائیں کیونکہ وہ آپس میں پہلی بھوٹ کارے گا جاتے ہیں انتظار کرے جب ان کی بھوٹ بھوٹ مکمل ہو جائے پھر کہیں اسلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی مدرہ سلام کرتے ہیں سلام علیہ وسلم بھوٹ کارے گا جو بھوٹ مکمل ہوئے چیزیں اسی طرح میرے آپ کا عورت کی بات ہنٹے رہے کس نے نہیں فرمایا اور تشریف لے آئے دے ہیں خضرت ایم کو عصہ آیا کہ میں یاظرہ اللہ آپ کا وقت بھی تنا قیمتی اور آپ پر اتنا بہت ہے اسلامی احمد کا اتنا بہت ہے جس کو آپ نے ہم تک پہنچانا ہے پھر ہمارے لئے اسلام آگے کرنا ہے یہ ساری ذمہ داریاں آپ پر ہیں اور یہ اتنا آپ کا قیمتی احساسہ قیمتی وقت ضائع کرنی دیئے ہوگی آئینہ اس سے بات رہی گا رکھ جائیے گا حضور رحمت اللہ علیہ السلام کا سن جلدہ ہوئے گا آپ نے جو جواب دیا آج کو سننے گا میرے آپ نے یہ نہیں فرمایا چلو ایک بار ہوگیا آئینہ بھی کروں گا آئینہ اس کو ٹائم نہیں روں گا حضور نے فرمایا وہ انسر اس کی میں نہیں سنگا تو کون سنے گا اگر میں اس کی بات نہیں سنگا اور تو کوئی ایسا اے ہی نہیں ہے جو اس کی بات سننے کے لئے تیار ہو اس کو پتا ہے کہ آقا تیرے دو حیثی علامہ دیمیاں ٹھوڑی ہیں کہ کوئی سننوالائی ہزارہ دیمیاں بولی ہیں حضور رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا سے آبا آنگوش ہو گئی فرمایا اس کے لئے بھی میں رحمت اللہ علیہ وسلم بن گیا تو حضور کی زندگی مبارک اس طرح کی تھی کہ آپ کی ظاہری زندگی اس وعہ حسنہ کمپیکٹر بن گئی حضور نبی علیہ السلام فرما آپ نے جبرانی سنے کی روائے سے کہ ایک دن آپ کے پاس دخ درم ہو جو ہوتا ہے اور آپ کو ایک بلکان پہ گئی اور اپنے کمیز مبارک پہ دیکھا پٹ ہوتی ہے اور جگہ جگہ پیور لگی ہو گئی آپ نے دخ درم جیب سے نکالے تو وہ ایک نئی کمیز کریں جو چار درم میں آئی تیسے چھے درم باقی تھا وہ آپس دل ملکے اور اپنے گھر کی طرف نور گا ابھی گھر پہنچے نہیں تھے ایک گریب سے آپیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی کپڑے پیٹے ہوئے دیکھا پینا بھی نہیں پیٹھوڑا نئی کمیز دیکھیں ارد کی یارسولہ میرے کپڑے بھی پھٹی ہوتی ہے میری کمیز بھی پھٹی ہوئی ہے حضور نے فرمایا کہ یہ گنگ لے یہ تم لے جاؤ یہ نہیں کہا کہ اپنے لیے لائے اپنے پیسے سے لائے لائے کتنے دنوں بعد دل پاس اتنے پیسے آئے گئے کتنی محنت سے پیسے کمائے گئے نہ حضور نے دوسری بات نہیں فرمایا کہ ملک اب بھونی دیر خودلی ابھی گھر نہیں کھنچے حضور کے گھر فرمایا کہ قریب ہے ایک نوجوان لڑتی جو فرمایا کہ لونڈی کی تھی وہ رو رہی ہے میری آکاں جنہیں کیوں رو رہی ہے وہ نے کہا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک نے مجھے کچھ پیسے دی رہا ہے اور بازار سے سودا لانے کے لئے کہاں تھا اور کچھ کپڑے لانے کے لئے کہاں تھا میرے پاس پیسے نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ بھی اس نے پہتے جا حضور دو دل ملے آکاں نے فرمایا کہ دو دل پھولی ہے دو دل پھولی ہے دو دل پھولی ہے میں عطا کرتا ہوں چھوڑی دل پھولی ہے تو اس لڑکی کی طرف پلٹ کے دیکھا پھل رونے لگا ملے آکاں نے فرمایا کہاں آپ کیوں رو رہی ہیں اس نے کہاں آسان اللہ مجھے گھر جانے میں دھیر ہو گیا میرا مالک مجھے سزا دے گا اور مجھے برا برا کہہ گا کہ دیر سے چھوڑی ہو گا اے اللہ نے محبوب آپ میرے ساتھ سے نہ دیں صفحاتی بانتے ہیں حضور نے فرمایا کہاں میں ترے ساتھ جانتے ہیں ہماری تیری طرح یہ نہیں کہاں کہ تجھے پیسے دیری افجاب کام کرنے ہم اتنا کہاں کرنے دیں ہمارے پر وقت نہیں ہے وہ دو جہاں کے والد تھے جن پر دو جہاں کی زمانداریاں تھیں پوری عمت مسلمہ کی زمانداریاں تھیں انہوں نے فرمایا کہاں میں ترے ساتھ کرنا جب حضور دروازے پہ پہنچے تو دروازے پہ کھڑے ہوگی میرے آقا کی عادت مبارک تھی تین دفعہ یاد دستک جیسے یاد بارک پہ کھڑے ہوگے بکارتے اسلام علیکم حضور نے پہلی دفعہ فرمایا اسلام علیکم دروازہ نہیں کھڑا دوسری دفعہ پھر پہلنا ہے اسلام علیکم پھر دروازہ نہیں کھڑا تیسری دفعہ فرمایا گھر والی نے کھڑا دروازہ کھڑا حضور نے فرمایا پہلے یہ تو بتا کہ تم دروازہ کھڑنے میں اتنی دیر کیوں کیا تو اس مالک نے کہا سینلر کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لئے دروازہ کھڑنے میں لیٹ ہو گیا کہ آپ کی جو بادے مبارک سے یہ جو سلامتی کے الفاظ ہیں یہ سلامتی کی جو دعا ہے سلام علیکم یہ ایک دعا ہے کہ میں دعا بار بار اپنے حیث سننا چاہتا ہوں تاکہ میرے اوپر بھی اور میرے گھر وادوں پر بھی آپ کی سلامتی شامل حال ہوگا ہے اور اس لیے میں نے لیل کی حضور کیسے آنا ہوگا میرے آتا نے فرمایا یہ لونگی اس کو لے ہونے پر انہیں جو صدا دینی تھی یقصہ کرنا تھا اس وجہ سے میں اس کا سفارسی بڑھ دیایا ہوں اس نے کہا حضور آپ اس کے ساتھ آئے ہیں اب یہ میں اسے اللہ کی رضا کے لیے عذاب کرنا ہوں حضور نے اس کی سفارش کی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے عذاب کر دیا گیا میرے دوستے حضور نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور سے آمی ہے حضور برائرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ان روز آپ نے عذاب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقی حضور نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ان سے سب سے زیادہ حدیث ورن گئے ایک ان روز کی مطابق تریپن سو حدیث پانچ ہزار تین سو حدیث حضور نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موگ لگی ہو حضور نبی ابو بکر صدیق کا خودر ہوا آپ نے بظاہر شرم کی وجہ سے چیکٹا تھا میں نے کہا ہے ابو بکر رکھ جائیے مسلہ میرے دیر میں مسلہ بتا پر میں شاید میری 기ruptی یقین خمجھ ہے اور مجھے کانا stillان میں نے مسلہ بتا دیا اور مسلہ بتانے کو ре جائے تھوڑی دیر آว API آور صالح اللہ علیہ وسلم کہ خودر ہو دیا میں نے پھر کہا مجھے مسلہ پلتا حضور نبی میں Warner میری 기感 کی نہیں کہ مجھے اب دور سے مجھے تھوڑی سی روشنی رکھتا ہے اور وہ روشنی کی سکنٹی تیرہ ہے بعد دعا کے بعد حضور کے چہرے مبارک کی روشنی تھی میں سمجھ گیا حضور پر شریف رہا دیتا ابو عریلہ رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں نے حضور سے بکر رہا اے اللہ کے قیدور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی مسئلہ دیا ہوتا ہے میرے آتا ہے ابو عریلہ دوش کیا مسئلہ رکھنا جاتا ہے دل میں حیال آیا یہ آپ کو بات بانی نہیں دیتا کتنی دیر تھی کہ حضرت عبور عیرہ نے جب مسئلہ پوچھا حضور سے بکا بھی نہ دیتا حضور جانے لگے تو حضرت عبور عیرہ کی طرف دیکھا پرنایا عبور عیرہ لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے تجھے بھوک لگی ہے پرنایا ہاں یاد صلاح مجھے بھوک لگی ہے پرنایا میرے پیچھے بچے آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 سنتر کے سنتر دودھ پی گئے دودھ کا پیالا بیسے ہی ہے بعد ف ingredi incredible حضرت علیہ السلام نےczywiście اس وقت jede đவی پیت اور پی بھی بھی ایک عراق Plaza اور پی لے دیسری دفعہ فرمائیٰ یا رسول اللہ ادھر تک آ گیا فرمائی بس کردے ابو رہر بس کردے حضورتہ اللہ لیہاً ملوچ فرمائیٰ حضورتہ ختم ہو گیا جسی نے پوچھا ابو لیلہ کتنے بندے تھے فلمای حضور سمیت بہتت تھے کشم کا روز اب کی جس کے کبھرے میں کائنات گناہ ہے کبھی محتر حضار بہتے کیوں جنابِ ابو حریرہ تھا وہ کیسا جامشیر کیوں جنابِ ابو حریرہ تھا وہ کیسا جامشیر کہ ستر سارے دون کا دودھ سے موں گر گیا حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیرت ایسی صحیرت ہے کہ غلاموں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملتی حفیق دا پہائے اللہ تعالیٰ یکمہ جو عالیٰ ہے ربی و ربل شریف کا پہلا فرما سارے حضارات نے حریرہ کہ یہ طوفہ دینا ہے کہ ربی و ربل شروع ہونے تک اور بارہ ربی و ربل آمد لیلہ درود و سلام کی قسلتی رہنے اللہ تعالیٰ ہمارتی حفیق دا پہلائے